اس جہاز کو اگر آپ نے کئی سوشل میڈیا پر دیکھا ہو اور آپ کو اس کی کہانی کی اس کی لوجک کی سمجھ نہ آئی ہو تو میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جہاز ایکچولی ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ یہ جہاز ایک نہر میں پھس چکا ہے یہ بہت ہی بڑا جہاز ہے کتنا بڑا جہاز ہے وہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس نہر کی کہانی آپ کو بتائیں گے اس نہر کا نام ہے سویس کنال یعنی کہ سویس نہر یہ ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے جو کہ ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے اس نہر کی لمبائی ٹوٹل 196 کلومیٹر ہے 196 کلومیٹر ہے اس نہر کی جو چڑائی ہے وہ میکسیمم 72 میٹر ہے یعنی کہ 72 میٹر اس کی میکسیمم چڑائی ہے اب بات کرتے ہیں اس نہر کو کب بنایا گیا تو یہ نہر 1859 میں اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور 1869 میں یعنی کہ پورے دس سالوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور یہ انسانی ہاتھوں کا یعنی کہ مینکائنٹ خود انسان کا اپنا بنایا ہوا ایک نہر ہے یہ قدرتی نہر نہیں ہے اس کو بنانے میں کم از کم دس سال لگے اور اس کے علاوہ اس کے بنانے والوں کی تعداد جو مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے جو انجینئرز کام کر رہے تھے ان کی تعداد پندرہ لاکھ کے قریب تھی 1859 یعنی کہ آج سے تقریباً ڈیٹھ سو سال قبل اس نہر کی تعمیر کے اوپر 100 ملین یعنی 100 ملین ڈالرز کا خرچہ آیا اگر آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کمپیر کرتے ہیں تو یہ 4 بلین ڈالرز بنتے ہیں تو اتنا بڑا خرچہ اس نہر کی تعمیر پر کیا گیا کیوں کیا گیا کیونکہ یہ نہر ایشیا اور یورپ کو آپس میں جوڑ رہا تھا اس سے پہلے ایشیا بالخصوص ساؤت ایشیا چائنہ ہندوستان سے جو ٹریڈ ہوتی تھی جو تجارت ہوتی تھی اس کے لیے جو روٹ استعمال کیا جاتا تھا ایک تو وہ روٹ محفوظ نہیں تھا وہاں پر سومالین جو پائریٹس ہوتے ہیں جو کہ سمندر کے اندر اس طرح کی ڈکیتیاں کرتے ہیں ایک تو ان کا خطرہ تھا اور دوسرا وہ جو راستہ تھا 14 دن کم از کم لیٹ کر دیتا تھا ایک لمبا راستہ تھا بہت زیادہ پیسے لگتے تھے بہت زیادہ پیٹرول لگتا تھا اور بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایجپٹ کی گورنمنٹ نے 1859 میں فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو یہ ایک راستہ موجود ہے جو کہ دنیا کے دو سمندروں کو ریٹ سی اور میڈیٹرنین سی کو آپس میں جو جوڑتے ہیں کیوں نہ ہم اس نہر کو تعمیر کر لے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور دنیا کو بھی فائدہ ہوگا اور اسی کے بعد ایجپٹ کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا اور اس نہر کی بقاعدہ طور پر تعمیر کا کام شروع کر دیا اور دس سال بعد اس کی تعمیر مکمل ہو گئی جو پندرہ دن کا راستہ تھا وہ بیس گھنٹوں میں کنورٹ ہو گیا اور اب چونکہ جدید جہاز بن چکے ہیں جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو پندرہ دن کا راستہ دس گھنٹوں میں کنورٹ ہو چکا ہے جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اس نہر نے اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ 1956 میں یعنی 1956 میں جب ایجپٹ کی سرکار نے اس نہر کو نیشنالائز کرنے کا فیصلہ کیا تو فرانس اسرائیل اور دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے بقاعدہ طور پر ایجپٹ کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے کہ ایجپٹ کو اس نہر کا کتنا فائدہ ہوتا ہے تو صرف اور صرف دوہزار بیس میں فائف پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کا ٹول جس طرح ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں اور ٹول پلازہ کرتے ہوئے ٹول دیتے ہیں دو سو تین سو روپے تو بحری جہازوں سے ایجپٹ کی سرکار نے اس نہر کے تروں گزرنے والے جتنے جہاز تھے ان سے فور پوائنٹ سکس ون بلین ڈالرز کے ٹول حاصل کیے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا کوئی فائدہ دے رہا ہے ایجپٹ کو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ایجپٹ اس نہر کو اپنی درامداد کے لیے یعنی اپنی ایکسپورٹس کے لیے استعمال نہیں کرتا نہ ہی ایجپٹ کی کوئی اتنی اچھی ایکسپورٹس ہے ہم مسلمانوں کی ایک بڑی عجیب سی بیماری ہے جب ہمیں تیار کھانے پینے کو مل جائے تو ہم اس پر محنت نہیں کرتے تو یہی حال ایجپٹ کا ہے کہ ان کو بچھلے ڈیٹھ سو سال سے تیار کھانے پینے کو مل رہا ہے ٹول مل رہا ہے فری میں مل رہا ہے تو وہ کیوں اس کے اوپر اپنا کوئی ایکسپورٹ کرے خیر اس سے ہمارا کوئی لے رہ دینا نہیں ہے ایجپٹ کی اپنی مرضی ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس جہاز کی کہانی کیا ہے اس جہاز کا نام ہے ایور گیون ٹھیک ہے لیکن اس کی بنانے والی جو کمپنی ہے جو آپ کو جہاز پر نام نظر آرہا ہے اس پر لکھا ہوا ہے ایور گرین تو کمپنی کا نام ایور گرین ہے اور اس جہاز کا جو اپنا نام ہے وہ ایور گیون ہے چار سو میٹر اس جہاز کی لمبائی ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ نے ٹائٹینک مووی دیکھی ہے یا ٹائٹینک جہاز کے بارے میں سناو تو اس کی کل لمبائی تھی ٹو سکسٹی نائن میٹر یعنی کہ تقریباً لگ بگ دو سو ستر میٹر اس جہاز کی لمبائی تھی اس سے بھی کئی گناہ یعنی چار سو میٹر اس جہاز کی لمبائی ہے ایفل ٹاور کے اگر ہم لمبائی دیکھتے ہیں تو تین سو میٹر ہے انچائی تو ایفل ٹاور کی انچائی سے زیادہ اس جہاز کی لمبائی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے یہ کتنا کوئی بڑا جہاز ہے اس کے علاوہ اس جہاز کے اوپر بیس ہزار کنٹینرز کو رکھا گیا تھا اور بیس ہزار کنٹینرز کے اگر ہم بات کرتے تو ایک کنٹینر بیس فیٹ کا ہوتا ہے تو بیس فیٹ ضرب بیس ہزار تو آپ اس سے سوچ سکتے کہ یہ جہاز کتنا کوئی لمبا ہوگا کتنا کوئی بھاری ہوگا اس پر کتنا کوئی سامان رکھا ہوگا اس کے علاوہ اس جہاز پر پچیس افراد کل سوار تھے جو کہ سٹاف تھا جس کو کریو کہا جاتا ہے اور یہ پچیس افراد کا تعلق ہندوستان سے تھا ایور گرین جو کمپنی ہے ایکچولی یہ ایک جیپنیز کمپنی ہے اس جہاز کو بنانے والے بھی جیپنیز ہے لیکن اس کو چلانے والے آپریٹ کرنے والے تائیوان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ایور گرین اور انہوں نے اس جہاز کا نام رکھا ہے ایور گیون اب بات کرتے ہیں اس جہاز کی کہ یہ جہاز کیوں فسا کس طرح سے یہ نہر کے اندر فس گیا کس طرح سے دنیا کے تمام تر تجارت کو اس نے متاثر کیا اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی بارہ پرسنٹ ٹویلف پرسنٹ جو بارہ فیصد جو تجارت ہوتی ہے وہ اس کینال کے تھرو ہوتی ہے جس کی لمبائی ایک سو چینوے کلومیٹر ہے اس جہاز کی فسنے کی وجہ تیز ہوائی تھی یعنی کہ قدرتی ایک آفت آئی موسم وہاں پر چینج ہوا جس کی وجہ سے جہاز کی ڈیریکشن چینج ہوئی اور وہ جا کر ایک کنارے کے اندر ایک ریت تھا ریت کے اندر جو ہے وہ دھس گئی جس کی وجہ سے ساری کی ساری ٹرافک جو پیچھے تھی وہ سب کے سب روک گئے اگر وہ لوگ چاہتے جو پیچھے جہاز فسے ہوئے تھے ان کے پاس دوسرا روٹ موجود تھا جو آل ریٹی آج سے سو سال پہلے استعمال کیا جا رہا تھا لیکن اس روٹ کے اندر ایک تو خطرہ تھا سومالین پائریٹس کا دوسرا پندرہ دن سے زیادہ وہ لیٹ ہو سکتے تھے لہٰذا ان لوگوں نے یہاں پر سٹاپ کیا اور رکھے انتظار کیا بلاخر چھ دن کی محنت کے بعد اس جہاز کو نکال لیا گیا اس جہاز کو نکالنے کے دو طریقے تھے پہلا طریقہ اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو مٹی کھو دی جائے نہر کے کنارے جس کی وجہ سے پانی کا لیول اٹھارہ انچ تک اگر اوپر آتا ہے جس کے بعد جہاز کو فلوٹ کرنے میں تیرنے میں آسانی ہوگی اس کی ڈیریکشن چینج ہو جائے گی اور اسی طرح ایک اور پروسس کیا گیا کہ پانی کے اندر کچھ چھوٹے موٹے جہاز کشتیاں بھیجی گئی جو کہ پانی کے اندر جا کر ریت کی کدائی کریں گے وہ پروسس جو ہے اس کو بھی ازمایا گیا لیکن اس سے بھی کچھ نہیں بنا اسی طرح اسی پروسس میں ایک اور پروسس تھا ٹک بوٹس کچھ کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ جہاز کو کھینچ لیتی ہیں اپنے ساتھ تو ٹک بوٹس کا بھی استعمال کیا گیا یہاں پر لیکن وہ بھی یہاں پر ناکام رہے دوسرا جو یہاں پر ایک پروسس اپلائی کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر جو کارگو کنٹینرز رکھے ہوئے جو بیس ہزار کنٹینرز ہیں ان کو اتارا جائے ایک ایک کر کے اور جب فیل ہو کہ یہ جہاز موف کر سکتا ہے ٹک بوٹس کے ذریعے یا ریت کی کھدائی کے ذریعے تو اس کے بعد اس جہاز کی ڈریکشن چینج کر دی جائے بارال اس اپشن کو استعمال کرنا ناممکن تھا کس طرح استعمال کرتے کیا کوئی دوسرا کنٹینر لے کے آتے یا اس کے علاوہ ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہ سامان اٹھایا جاتا ان کنٹینرز کو اٹھایا جاتا پھر اس کے لیے اتنی جگہ سائٹ پر بنائی جاتی کہ بیس ہزار گیا کہ ٹک بوٹس ہے اس کے علاوہ کھدائی والی جتنی مشینیں ہیں انہوں نے ریت کی کھدائی کی جس کے بعد سی لیول پانی کا لیول جو ہے وہ اوپر آیا اور جہاز نے اپنی ڈریکشن چینج کر لی ٹک بوٹس نے ان کو مزید کھینچا تو کنٹینرز اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ جہاز اب یہاں سے نکل چکا ہے اور یہ راستہ یہ نہر بالکل صاف ہو چکی ہے اور یہاں پر اب جہازوں کی ٹرافک روا دوا ہے لیکن جب تک یہ جہاز رکا رہا تو پوری دنیا کو روزانہ نو بلین ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا یہ ٹوٹل کہانی ہے اس سویس کنال کی اس سویس نہر کی اور اس ایور گیون جہاز کی جو آپ نے انٹرنیٹ پر وائرل دیکھا ہو جس کا نام ہے ایور گرین اگر آپ کے پاس کوئی اس کے متعلق کوئی اور انفرمیشن ہو تو کومنٹ سیکشن میں میری انفرمیشن میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات